اور اگر پولیٹیکل کمیڈی کے اس ووٹنگ کے پراسس میں میں ہوتا اور مجھے یہ علم ہوتا کہ ان کی بھی خواہش ہیں تو میں اپنا ووٹ بھی ان کو دیتا ہوں یہ تفریق یہ عودوں پہ ووٹنگ کرانا یہ میرا خیال ہیں کہ نفرتوں کو جنم دیتا ہیں اس وقت میں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تو وہ ضرورت یہ ہے نا کہ ہم اتحاد اتحفاق سیر خان صاحب کے کاسپ کو لے کے آگے بڑھیں میری اپنی تین یہی کوشش ہوئی صرف یہ آپ کی گوھر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی بتایا تھوڑا بہت کہ خان صاحب کی کیا رہا ہے میرا خیال ہے کل میں ملوں گا تو اس کے بعد شاید خان صاحب اپنا فیصلہ پبلک کریں گے کیا ہو جا جا آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا کیوں ناپ آپ پر ڈروڑ میرا خیال ہے خان صاحب مجھ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آج کی ملاقات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تمام سنتے ہیں اور کل کی ملاقات چونکہ عدالت میں ہوتی ہیں تو وہ علاج جی میں بات ہو سکتی ہے مروس صاحب آپ کا جو خاصہ ہے وہ جلسے ہیں کروڈ پولر آپ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو جب آپ پی اے سی کے چیئرمین فردکہ نے پانوی جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑی باری ذمہ داری اور ادھر سے آپ کا کٹ آف ہو دیئے گا کیا کہتے ہیں نہیں کٹ آف دیکھیں پی اے سی کے چیئرمین کے لیے یہ میری کوئی نہ درخواست تھی نہ خان صاحب کو کوئی خواہش کی تھی کہ ریسٹر عمر نیازی صاحب نے اطلاع کی جب وہ ان کے پاس آئے تھے چیئرمین گور صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب نے اپوزیشن ریڈر کے لیے عمر عیو صاحب کا اور پیک کے لیے افتنام دیا ہے اس کے بعد یہ جو کہنچاتانی شروع ہوئی اس سے مجھے تطلیف ہوتی تھی کہ بھئی اس سے ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے کیونکہ پارٹی میں ایک دوسرے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے استحقام دینا ہے ریسپیکٹ اور ریگارڈ کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اتنا لمبا ہو گیا اور اتنی بار یہ پیسہ تبدیل کروایا گیا کہ وہ ضد سی بن گئی کہ کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ میں نے آپ پارٹی میں تو ایسے نقصان ہوگا پہلے حمد ریزا کا ساہر نام تا میں آئے پھر جو شیخ وقاس اکرم کا اور شیخ وقاس اکرم جو کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے تو آپ تو کیا لگتا ہے کہ کون سے پیچھے کیوں یہ لابنگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف کیاں سے ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ معاملات افرام بہتا ہے ان سے بھی علاو سکتے ہیں کولیٹیکل کمیٹی میں مجھے اطلاع کرتے ہیں میں آتا ہوں اور میں خود ان کا نام تجویز کرتا تو کتنے پیار سے بات سلج جاتی یہ ووٹنگ کرا کے کہ فلاں نے اتنے ووٹ لیے فلاں نے اتنے لیے یہ تحقیر عمیز ہوتا ہے خان صاحب نے کبھی ووٹنگ کے لیے کوئی عدایت نہیں دی تھی یہ انہوں نے میری جیر موجود میں اپنے تین فیصلہ کیا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے باقی میں ایک دفعہ پھر انڈریکارٹ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ وقاس اکرم اگر میں پولیٹیکل کبیٹی میں ہوتا تو اور مجھے ان کی خواہش کا علم ہو جاتا تو میں اسی کمیٹر کے سامنے ادھر ہی کہہ دے تھا کہ بھائی اس کے ادھر دے ہمارے لیے جلسے جلو سہتجاج ہی کافی ہیں ہم وہ ہی کر لیتے سرکان جب شیبلی فراد صاحب سے سوال ہوا آپ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب جیر کے اندر ہے ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے باہر کا تو جو ہم نے خان صاحب کے فیصلے کو ریورس نہیں کیا تو ہم نے کمیٹی میں کیا تو کیا خان صاحب کے فیصلے کو پریٹیکل کمیٹی ریورس کر سکتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سپریموں ہیں ہمارے پارٹی کے خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ خان صاحب کے فیصلے پہ ہمیں اثرانداز نہیں ہونا چاہیے اپنے مفاد کیلئے یا کسی کے بغض میں خان صاحب کے فیصلے کا اعترام کیا جانا چاہیے چاہیے کسی کے حق میں ہو پہلے فیصلے ہوئی ہم سب نے اعترام کیا کبھی کسی ایک فیصلے پہ ہم نے ڈسپیوٹ نہیں کیا اور تمام قیادت سے میں افیل ہوگی کہ ہم نے دیکھیں ایسی بدنیتیوں کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوگا ایک مطیب بن کے رہنا ہوگا ہم نے ایک دوسرے کو اعترام دینا ہوگا اس طریقے سے معاملات چلانا ڈیویجن کرنا لیک پولنگ کرنا یہ میرے خیال میں پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے مجھنے شاشتہ روز شاشیب عباسی صاحب کے ساتھ شیخ بقا سکرم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے انہوں نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مروت صاحب اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا جو چیرمن ہے وہ نامزت کیا ہے وہ تو لائلمی کا اظہار کر رہے ہیں جس طرح ان کو علم نہیں تھا اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اس دن انہوں نے بلایا ہے اجلاس اور اورٹنگ ہو نہیں ہے یہ فیصلہ تو ہونا بھی باقی ہے اس سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ ہے جو خان صاحب نے کوئی اور کیا اور باہر کچھ اور ہوا نہیں میں دیکھیں اب مزید تنازیات کو میں ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن ہے صحیح رہ سے اس طرح نہیں میں مزید تنازیات کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں خان صاحب کی پارٹی ہیں خان صاحب کے فیصلوں کا اعترام کیا جانا چاہیے خان صاحب جس کے جس کو جو چیز دیتے ہیں اگر یہ پبلک اکاؤن کمیلٹی شیخ وقاس صاحب کے نام پہ خان صاحب آمین کرتے ہیں میں پہلا آدمی ہوں کہ میں اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کا اعترام کیا جانا چیرمن سینٹ کا نام میرا خیال چینج ہوا ہے کہا یہ جارے اس سوالے صاحب کیا کہے کہ خان صاحب نے کوئی اور نام دیا تھا ریشتر علی زفر کا اور باہر جو آشنگی افراز کا نام ہے اس پہ کوئی دیکھیں یہ متنازہ باتیں اب پھر کر کے آپ پھر مجھے لڑا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کل سے آپ لوگ کوئی جہریک بھی شروع کرنے والے پورے ملک میں پر صبح جلسے جلوس ہیں کیا حکمت عملی آپ لوگ کی کہاں سے آپ لیٹ کریں گے پی ٹی آئی کی میں پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری تک جتنی بھی جلسے جلوس ہوتے تھے اتجاجی ریلیوں ہوتی تھی وہ میں اکیلہ آدمی تھا میں ہی ڈی سائٹ کرتا تھا اور خیبر پختن خان میں علی امین خان میری معاملت کیا کرتے تھے ان کا تاؤن مجھے رہا بلکہ وہ پنجاب اور سن میں بھی بہت سارے جلسوں میں اس نے میرے ساتھ کافی کوپریشن کی چونکہ میں اکیلہ تھا اور میں ہی فیصلہ کرتا تھا تو مجھے اتجاج میں جلسوں میں ریلیز میں کنونشن میں کوئی تکلیف نہیں گوا کرتی تھی اور ہمیں کئی بھی اجازت نہیں ملی جلسے جلوس کرنے کی ہم خود ہی عوامی زور پر کیا کرتے تھے اب چونکہ قیادت باہر آ گئی ہے آٹھ فروری کے بعد تو لہذا اب قیادت جو ہیں وہ فیصلے کرے گی کہ جلسہ جلوس کیا ہوگا مجھے اگر کسی نے فرائض دینے ہیں تو میں لبیک کہوں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے فرائض جو ہیں وہ خان صاحب سے گائیڈ لائن دوں کہ خان صاحب میرے لیے احتجاج میں کیا رول تجویز کرتے ہیں اور میں اسی رول کو امین کہوں گا بصورت دیگر احتجاج کی ذمہ داری جو ہیں اب خان نے جو ہیں حوالے کی ہیں پارٹی کی قیادت کو لہذا وہ جو گائیڈ لائن دیں گے میں ان کے پیچھے بالکل ہر جگہ پر لبیک کہوں گا شکریہ